بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپیرینس شیئر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فیصل ایم بی بی ڈی چارج کنٹرولر پچاس ہم بیئر کا چارج کنٹرولر ہے اس کا ریویو لیں گے یہ نیا موڈل ہے اس میں کچھ چینجنگز کی گئی ہیں پہلے اس میں بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جمپر لگا ہوتا تھا جو یہ باڈی کھول کے اس کے اندر بورڈ کے اوپر جو جمپر لگا ہوتا تھا اس کو ہم جمپر چینج کرتے تھے تو جا کے یہ بارہ وولٹ یا چوبیس وولٹ آؤٹپوٹ دیتا تھا لیکن اس میں یہ تبدیلی کی گئی ہے اس میں زبردست بات یہ ہے اب یہ نئے موڈل میں کہ اس میں ایک بٹن لگا دیا گیا ہے دیکھیں یہ ایک بٹن لگا دیا گیا ہے جو درمیان میں آف ہے اور اگر ہم اس کو اس سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو یہ بارہ وولٹ کی آؤٹپوٹ دے گا ہمیں اگر دوبارہ ہم اس کو بٹن پریس کرتے ہیں تو درمیان میں نیوٹرل پہ آ جائے گا اور پھر نیچے پریس کریں گے تو یہ چوبیس وولٹ کی آؤٹپوٹ دے گا ہمیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا یہ ویریابل لگا ہوا ہے یہ فریکوینسی سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے ہم فریکوینسی سیٹ کر سکتے ہیں اس کی وولٹیج اگر آپ ڈاؤن ہیں تو وہ اس سے اڈجسٹ ہو جائیں گے اور اس میں یہ فین بھی ہے پہلے چھوٹا فین ہوتا تھا اب اس میں فین بھی فین کا جو سائز ہے یہ کافی بڑا ہے یہ فین بھی بڑا لگا دیا گیا اس میں یہ بہت زبردست چیز بنائی ہے یہ پہلے اس میں یہ جمپر سیٹنگ ہوتی تھی جو چارج کانٹرولر کو کھولنا پڑتا تھا ہر بار اگر اس کو بارہ وولٹ کرنا ہے یہ چوبیس وولٹ کرنا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ اس میں باہر ہی ایک بٹن لگا دیا گیا ہے جسے اپ ڈاؤن کر کے ہم بارہ وولٹ یا چوبیس وولٹ سوچ کر سکتے ہیں تو میں اس کے ساتھ آپ کو لوڈ کنیکٹ کر کے پی وی کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کی افیشنسی چیک کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ابھی اس کی بیٹری اور پی وی کنیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے اوپر لوڈ ڈال کے ہم لوڈ بھی چیک کرتے ہیں اور اس کا یہ ڈسپلی ہے لگا ہوا یہ لائٹس ہیں لائٹس ہیں یہ بیٹری کی پرسنٹیج بتاتی ہیں بیٹری کتنی چارج ہے یہ سولر امپیر میٹر ہے سولر سے جو امپیر آ رہے ہوتے ہیں یہ وہ بتاتا ہے یہ بیٹری کی بولٹیج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو اس کی میں کنیکشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ یہ کنیکشن کر دیا ہوں ہیں بیٹری کے اور یہ پی بی کے ساتھ یہ بریکر میں نے ابھی آف ہے بریکر آن کرتے ہیں یہ آپ کو امپیر شو کروا رہا ہے 11 امپیر یہ بیٹری کی بولٹیج شو کروا رہا ہے 14.6 بیٹری فل چارج ہے 14.5 بیٹری فل چارج ہے یہ سولر کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے بیٹری ہنڈر پرسنٹ چارج ہے ابھی یہ امپیر کام شو کروا رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کے اوپر لوڈ زیادہ نہیں ڈالا ہوا ابھی میں نے وابڈا آن کی ہوئی ہے میں وابڈا آف کرتا ہوں میں نے جیسے وابڈا آف کی ہے یہ دیکھیں 18 امپیر 17 امپیر پر چلا گیا ہے کیونکہ لوڈ ڈالا ہے اس کے اوپر اس لئے بیٹری کے وولٹیج تھوڑا سے ڈاؤن ہو گئے ہیں ابھی دھوپ بھی بہت اچھی نہیں ہے صبح کے ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے میں آپ کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے صبح کا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور سولر پینلز کی اوپر مٹی بھی ڈسٹ بھی انتہا کی بڑی ہوئی ہے چھے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں ڈیٹھ سو وٹ والے ابھی میں اس کے اوپر مزید لوڈ ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس وقت لوڈ ڈال دیا ہوا ہے ایمپی بیٹی چارج کنٹرولر کے اوپر آؤٹپٹ وولٹیج تیرہ اس وقت بیٹری کے وولٹیج کروا رہے ہیں یہ تیرہ شریعہ تین وولٹ ہیں تیرہ شریعہ چار وولٹ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ جو سولر آرہا ہے چھتیس ہمپیر چھتیس ہمپیر اس وقت تقریباً ساڑھے دس واجے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں دس واج کے پینتیس منٹ کا ٹائم ہے ابھی سورج کی دھوپ بھی بلکل ڈریکٹ اور صحیح نہیں پڑھ رہی دوسری بات یہ کہ جو سولر پینل ہیں وہ کافی دنوں سے ساف نہیں کی سولر پینلز کی اوپر انتہار دسٹ اور مٹی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈیٹھ سو وات کے دو دو کی سیریز کے ساتھ تو یہ چھتیس ہی ہے یہ چھتیس ہمپیر ایسا ہیسا بڑھتا جائیں گے جیسے جیسے سورج سامنے آتا جائے گا کیونکہ سولر پینلز کا ٹیلٹ بھی تھوڑا سا مغرب کی طرف رکھا ہوا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جو لوڈ چل رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت لوڈ تقریباً 555 وات کا لوڈ چل رہا ہے کیونکہ یہ 554 وات کا لوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے اس پینل انوریکس کے اس پینل میں اندہا کی ڈسٹ ہے جو جس کی وجہ سے یہ ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا چھتیس شریعہ پانچ امپیر آ رہے ہیں میں آپ کو امپیر میٹر سے بھی امپیر چٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں سترہ امپیر اوپر سے آ رہے ہیں دو دو کی سیریز بنی ہوئی ہے اور یہ 35.7 36 امپیر تقریباً یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے اس کا امپی پیٹی فنکشن بہترین کام کر رہا ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فین آف تھا یہ ابھی فین اس کا ورکنگ کر رہا ہے فین آٹو ہوتا ہے پہلے ہیٹ نہیں ہوا تھا تو یہ فین آف تھا ابھی اس نے جیسے اس کے اوپر لوڈ پڑا ہے تو اس کا امپی پیٹی فنکشن کام کرنے لگا ہے تو اس کا فین ہون ہو گیا ہے میں آپ کو انپوٹ اور آؤٹپوٹ وولٹیج بھی چیک کروا دیتا ہوں اٹھائیس شریعہ اٹھائیس شریعہ چھالیس وولٹ تقریباً اٹھائیس وولٹ انپوٹ آ رہی ہے پی وی سے اور آؤٹپوٹ یہ جو بیٹری کو جا رہی ہے یہ تیرہ شریعہ تین وولٹ کیونکہ اس وقت لوڈ چل رہا ہے تو بیٹری کے وولٹیج اس نے شو کروانے ہوتے ہیں تو یہ تیرہ شریعہ دو تیرہ شریعہ تین وولٹ شو کروا رہا ہے یہ آپ کو سولر کنٹرولر کے اوپر بھی اسی حساب سے ہی وولٹیج اور امپیر شو کروا رہا ہے یہ سولر امپیر آپ کو جو آؤٹپوٹ دیتا ہے وہ شو کرواتا ہے اور یہ بیٹری کے وولٹیج شو کرواتا ہے یہ بہترین ہے نیا موڈل ہے اس میں آپ کو جمبر سیٹنگ کے لئے کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس بٹن سے آپ 12 وولٹ اور 24 وولٹ کر سکتے ہیں اس وقت اس کے اوپر ایک فریج چل رہی ہے دو سیلنگ فین چل رہے ہیں اور ایک واشنگ مشین چل رہی ہے میں آپ کو سولر پینلز کی حالت بھی دکھا دیتا ہوں سولر پینلز کے اوپر جو ڈسٹ اور مٹی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سولر پینلز کے اوپر کتنی ڈسٹ اور مٹی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت مٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کو سوف بھی کر دیتے ہیں اور ابھی صبح تقریبا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے یہ آؤٹپوٹ ابھی امپیر کم آ رہے ہیں یہ جو ساف سولر پینلز ہیں اور جو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے سولر پینلز میں فرق دیکھیں تو آؤٹپوٹ بھی ساف زہر ہے اسی ساف سے آؤٹپوٹ بھی کم ملتی ہے تو میرا بھائی سولر پینلز کو ساف کر دی ہے اس کے اوپر کپڑا مار کے تو دیکھیں 46 امپیر تک آپ کو یہ شو کروا رہا ہے اس وقت 46 امپیر اور لوڈ ہے اس وقت 553 وات اوپر سے جو امپیر آ رہے ہیں اس وقت 20 امپیر آ رہے ہیں 20 امپیر 24 وولٹ میں آ رہے ہیں اور جو آؤٹپوٹ دے رہا ہے 45 امپیر دے رہا ہے 13.6 وولٹ ہے اس وقت اور ابھی 12 نہیں بجے ابھی تقریبا پونے 11 بجے کا ٹائم ہے 10 بج کے 45 منٹ کا ٹائم ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے سورج اوپر آتا جا رہا ہے یہ امپیر بڑھتے جا رہے ہیں 48 امپیر ہو گئے ہیں میں آپ کو اس کے امپیر اور مزید بڑھا کے دکھاتا ہوں ابھی کیونکہ سورج تیر سے آئے گا گھنٹہ دو لگ جائیں گے 12.30 بجے پیک ٹائم ہوتا ہے سورج کا تو میں ابھی آپ کو دو سولر پینل اور کنیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ تو ابھی آپ کو اس کے میکسیمم امپیر اور آؤٹپوٹ چک کروا دیں یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ دو سولر پینل یہ دیکھیں اور کنیکٹ کر دی ہوں ہیں تو اس وقت یہ 51 امپیر یہ دیکھیں گھرنٹ آ رہا ہے 51 امپیر آپ کو شو کروا رہا ہے دھوپ اس وقت ابھی فول ٹائم نہیں ہے تقریباً گیارہ ہونے گیارہ بجے کا ٹائم ہے میں نے دو پینل اور کنیکٹ کی ہیں یہ دیکھیں 51 امپیر تو میں ابھی وہ دو پینل ہٹاتا ہوں دیکھیں وہ میں نے دو پینل ہٹا دیا ہوں تو وہ 49 امپیر آ رہے ہیں 49 یا 5 امپیر اور یہ ابھی جو لوڈ چل رہا ہے وہ ساتھ سو وٹ کا لوڈ ہے یہ ہی میں سولر پینل اچھے اگر انوریکس کے ساتھ لگا دوں تو یہ جو 47.7 48 امپیر آؤٹپوٹ مجھے دے رہا ہے تو یہ تقریباً مجھے 47 سے 48 سے کم ہوکے یہ تقریباً 30 امپیر تک 35 امپیر تک آ جاتی ہے کیونکہ انوریکس کا امپی پیٹی سولر چارج کنٹرولر ٹھیک کام نہیں کرتا اسی لئے میں نے یہ اپسن کا امپی پیٹی سولر چارج کنٹرولر لگایا ہوا ہے ساتھ تو ابھی اپسن سے میں نے تاریں اتار کے ٹیسٹ کرنے کے لئے میں نے اس کے ساتھ فیصل امپی پیٹی کے ساتھ لگایا کے آپ کو چیک کروایا ہے یہ ویڈیو بہت سارے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ فیصل امپی پیٹی کے اوپر لوڈ ڈال کے چلا کے چیک کروائیں تو یہ تقریباً ایک دھنٹے سے یہ لوڈ چل رہا ہے مجھے امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اس سولر چارج کنٹرولر کی افیشنسی بھی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر اپنی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا آپ دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ